جس میں آپ نے فرمایا ہو میں علم کا شہر و مبکر بنیاد ہے امان و دیوارے ہیں عثمان و علی اس کے دروازے ہیں ترمیزی شریف میں تو اس طرح ہے انا مدینة الحکمت و علیم بابوہا کہ میں علم و حکمت کا ایک شہر ہوں اور حضرت ایڈی اس کا ایک دروازہ ہے رہے ہیں بڑے شہر اور پھر وہ بے نبوت کا شہر ہے اس کا ایک دروازہ تو نہیں ہوتا بقیہ صحابہ بھی دروازے ہیں ہر راستے سے آپ نے فرمایا ہے صحابہ ستاروں کے مانین دیں جس کی پیروی کرو گی ہدایت پاؤ گے امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ ایمان و عمال کے مقامات میں پہلا نمبر ابو بکر ہے دوسرے حضرت عمر ہے تیسرے حضرت عثمان ہے چوتھے حضرت علی حلیدہ چوتھا نمبر کمپیوٹر میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہوں اور اگر ہم دوسرے شہر ملک میں اپنے کسی محرم سے بات کرتے ہونا دیکھ لیں کیا شرط شریعت میں کمپیوٹر کی تصویر یا ویڈیو کی تصویر یا وی سی آر کی یہ سب حرام ناجائز ہے آج کل باز مولوی ٹیلی ویژن پر نظر آنے لگے یہی وہ لوگ ہیں جو نخصانات کرنے لگے ہیں انجا اس مطلق نہیں ہے ان کو نہ دیکھیں علماء کے درمے میں کسی ایک مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو کسی کی بات ترجیح دیئے اگر آپ میں ترجیح کی صلاحیت ہو تو آپ دیں گے اگر آپ خود ہی للو پللو ہے تو کیا ترجیح دیں گے آپ ترجیح تو بڑا عالم دیتا ہے جو دونوں سے زیادہ جانتا ہوں ہاں جن کے مطالق آپ کو قلبی تبینان ہو کہ اس کی بات دین کے زیادہ قریب ہوگی اس میں آپ چل سکتے ہیں نیسال سواب اور نظر نیاز میں کیا فرقے ہیں نیسال سواب تو یہ کہ مطلق آپ صدقات خیرات نوافل پڑے ذکر کرے تسبیح تلاوت اور کسی زندے یا مردے کو بخشے اور نظر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میرے ذمہ روزہ رکھنا ہے حق تعالیٰ کے لیے میرے ذمہ اتنے نفل پڑھنے ہیں اتنے فقران مسکینوں کو کھانا کلانا ہے تو ایسا کہنے کے بعد وہ کام کرنا واجب ہو جاتا یہ نظر ہے کیا کسی مذرد کے وسیلے سے جو حیات نہ ہو اللہ سے ماننا درست اور جائز ہے ایک وسیلے شرعیہ ہے کہ علم قدرت اختیار دینے کی صلاحیت صرف رب العزت کی ہے انبیاء اور اولیاء وزرگانی دین رحمت کے ذرائعے ہیں اور پھر کہا جائے کہ ولی نبی زندے مردے کے توسط سے وسیلے سے یا اللہ یہ نعمت و حصان عطا فرماؤں یہ وسیلے شرعیہ ہے اور اہل حق تشیعہ ہے دوسرا وسیلے شرکیہ ہے شرک کا وسیلہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اختیارات بانٹے ہیں اور ان بزرگوں کو ذمہ دار بنایا ہے اب جو کچھ لینا ہو انہی سے لینا ہوگا معاذ اللہ ایک گمراہ فر کا گزرہ ہے معطلہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بانٹ دیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فارغ بیٹے ہوئے یہ شرکیہ وسیلہ اس معطلہ کا شاخصانہ ہے اس لئے یہ کفر کا نرغہ ہے اور شرک کے برمار کا باعث یہ نجائز و حرام ہے تو مطلق وسیلہ نہ جائز ہے نہ ناجائز بلکہ اس میں تفصیل ہے اللہ تعالیٰ سے ماننا یہ تو عظیمت ہے یقیناً بہتر ہے لیکن بعض اوقات کسی ذریعے سے ماننا بھی مانا نہیں ہے قرآن کریم میں ہے وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا صبر و نماز کے ذریعے مانو خدا کی اطاعت و عبادت کافی تھی نا پھر کیوں فرمایاتیو اللہ واتیو الرسول پیغمبر کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی شیخ الاسلام شیخ الانم والجم حضرت مولانا عسیر احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وسیلے سے مانگنا پر آئے راست مانگنے سے زیادہ بہتر ہے آپ کی کتابِ اَشْشِحَابُ السَّاقِبِ فِي رَجْمِ الْمُسْتَرِقِ الْقَازِبِ اس میں آپ نے ہی رکھا ہے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا اسلامی عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے مسلمان سے کیا عقیدہ رکھوانا جاتی ہے میں جس کا مولا ہو علی اس کا مولا کے معنی دوست فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ خالق و مالک کے معنی میں وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اسم مولا ہے مَنْ كُنْتُ مُولَا فَعْلِيُ مُولَا میں جس کا دوست ہوں اور خوگر ہوں وہ ضرور حضرت علی سے محبت کریں ان کو دوست جانے کیونکہ غزوِ خیبر کے موقع پر خالد بن ولید نے حضرت علی کے بارے میں کوئی سختی کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام تھا کہ یہ بغیر تقسیم کے قریضے استعمال کرتا ہے سبر تو کریں تقسیم تو ہونے دیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خالد پر ناراض ہوئے اور آپ نے کہا آپ کو علی کے ساتھ اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے ان کو بھی دوست جانو اسلامی رہنو مامان جس نے علی سے بغض رکھا علی کی بات ہے کسی بھی صحابی سے بغض رکھنے والا جندر دی جائے گا ترمیدی شریف میں ہے جناب علی بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا کیونکہ آپ کو کہا گیا کہ اور تو بہت اچھا تھا کانیب غز و عثمانہ لیکن عظرت عثمان سے بغض رکھتا تھا آپ نے اس کے جنازہ پڑھنے سے معذرت فرمائی پھر مقلد مسجد میں آتے وقت سلام کرتے ہیں درست سمجھا ہے مسجد میں نماز باجماعت سے پہلے جب لوگ صفوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہو آنے والے کے لیے سلام منع ہیں اور جب نماز ختم ہو جائے لوگ مختلف جگہوں میں بیٹھ جائے پھر علیت سلیت جائے حرط عباد سے کوئی روایت ایسے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بجپن میں جو اپنے جھولے میں لیٹے ہوئے تھے آپ جیسے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں ہلاتے تھے تو عثمان پر اسی طرح چان حرکت کرتا تھا اس کی سمجھی روایت عموماً شیعہ ارنڈ کمپنی کی بری ہوتی ہے اس کی سندہ نہیں ہوتی ہے یہاں بیدھت ہی ارنڈ کمپنی کی سافت ہوتی ہے میڈی ارنڈ بیدھت ہوتی ہے اس محضر فجر کا وقت کب تک ہے جب تک سورت نکلانی ہے لیکن کوئی شخص سمع نوٹ سکت اور اس کی آنس سمع نو بجے کل گئی حدیث شریف میں ہے جب اس ارادے اور آزم سے سو گیا کہ فجر وقت پر پڑوں گا اور آنکھ لگ گئی کہاں تک سورت نکل آیا تو آپ نے فرمایا اللہ اس کو قضا کرنے کا گناہ نہیں دے گا اور جیسے ہی آنکھ کھل جائے فوراں وضو کرے اور نماز پڑے فہن نزالے کا وقت ہوا آج اس نماز کا یہی وقت تھا بعد میں بعد میں نہیں بجے سے آنکھ کھلے فوراں نو بجرے اور دفت بجرے اس سے بات نہیں ہے حدیث سن لو اچھی طرح جیسے آنکھ کھلے پہلا کام یہ کرنا ہے کچھٹ پٹ پہلے سنت پھر دو فرص بعد میں بعد میں کرو گے تو پھر اور بڑا گناہ ہو جائے نماز حنفی اور حفی اور جازی میں مقتدی کو کیا کرنے چاہے مقتدی امام کہتے بات کریں جیسے کہ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اللہ سناتے اللہ فاتحہ دل کتاب اللہ یکون وراء علیم بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی مگر یہ حدیث اس شخص کے لیے نہیں ہے جو امام کے پیچھے گڑا ہے اللہ یکون وراء علیم موانتہ امام مالک اور ترمیزی دونوں میں یہ جملہ موجود ہے سنن کبراں بہکی میں بھی یہ ہے اور جہری نمازوں کے آخر جہری نمازوں کے آخر جاتا ہوں گے چک چاپ رہی ہے امام کے پیچھے گڑا ہوگے کوئی اندامہ کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں کیا کریں کیا ہاتھ پیار رکتے نہیں ہے اس کے پلیز ویتر کے بارے میں وزاعت کریں ویتر پڑھا کرو واجب ہے اور کیا وزاعت کرو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں وسط فرمائے نمازِ آجات کے پڑھنے کا بہتر وقت کیا ہے جو سہولت کا وقت ہو اور نفل پڑھنا جائز ہو کونسی صورت بڑی سی بڑی صورت ایر مسلم کو سلام کا جواب دینا والے کی حد تک جائز ہے دیوبندی مسئلہ کی مسئلہ زیادہ دور ہو اور جماعت نکل لے کا خطرہ ہو بیدتی کے بیجے نماز تمہیں اس لکھتے ہوئے بھی شرم آنے چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جس طرح حلال گوش نہیں ملتا کتے کا مل رہا ہے تو پھر وہ گدے کا خواہ کرو مسئلہ بیدتی کی اقتضاء میں جماعت کرنے کی نماز ہی نہیں ہوتی کسی بھی مشرق کافر کے بیجے نماز نہیں ہوتی بیدتی کے جنازے کی نماز نماز نہ پڑھنا بہتر ہے بیدتی مسئلہ کی لڑکی سے اپنے بیدتوں میں پس گئے ہیں تو پڑھتا ہے وہاں جرالے تو پڑھتا ہے لڑکی وہاں سے لارہے ہیں اگر لڑکے میں یہ صلاحیت اور یہ قابلیت ہے کہ وہ ان کو تورید و سنت منوا دے گا پھر تو ٹھیک ہے یہودیہ اور نصرانیہ سے بھی نکاح جائے دیں لیکن اگر آنکھ بکانے نمک رخ تو نمک نیز شد لڑکا لڑکی سے بھی بہتر ہو اور تیرے گھر جو ہے نا بیدت کا مینہول کھلنے والا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ تورید اسو نک کر ڈونڈے دشمن خدا و رسول سے پریس کریں بینک میں جو کریڈٹ کارڈ اندراج کرتے ہیں اس فارم مجھے بینک کے معلومات نہیں ہے یہ بینکروں سے پوچھو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ سورہ ممتحرہ میں اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر کی باتوں کا پردہ رکھو لیکن مخاری مسلم کی رضی ہیں پیغمبر کی نیزی زندہی کے واقعات تمہیں آدھیں سورہ ممتحرہ کی کس آیت میں ہے کہ پیغمبر کا پردہ رکھو وہ آیت تو ذرہ پڑی ہے قضاب ناشیر تہام قضاب قرآن و سنت کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں جہاں کہا ہو کہ پردہ رکھو وہ پردے کی بات ہوگی اور جہاں حدیث میں آیا ہے آپ نے خود بیان فرمائے ہیں حدیث تو آپ کے ارشادات ہیں کوئی ایسی کتاب تجویز سنوائے جیسے بخاری مسلم نیگر کو تمہیں حدیث کو باس اور ثبوت کے ساتھ ثابت کیا ہو تو ایسی کتابیں تو بہت افتف الباری ہیں عمد ترقاری ہیں لام اتراری ہیں کوکب اتراری شرع کرمانی ہیں لیکن آپ کے لئے تو اردو چاہیئے بہتر ہے کہ آپ انوار الباری احمد رضا پہ جنوری کی جو حضرت اکدس مورانا انورشان سیبد بخاری تقریر ہے یا ایزاہ الباری مورانا فخر الدین مراد آبادی کی بخاری کی تقریر ہے یا تقریر بخاری شیخ الادیس مورانا زکریاد کی بخاری کی تقریر ہے یا کشف الباری ہمارے بزرگ شیخ المحدثیت حضرت مورانا صلی اللہ خان صاحب شفاہم اللہ و شفاہم آجلا دس بارہ طویز جلدوں میں بخاری کی شرع علی کی اور بھی جلدیں آ رہی ہیں توال و تفصیل میں یہ سب سے زیادہ ہے اگر ایک شخ تمام ضروری عدیم کو مانتے ہیں لیکن ساتھی عقید بھی ہو کہ بخاری مسلم میں امام بخاری مسلم کے اپنے گڑھے ہوئے الفاظ ہیں پیغمبر کے عادیث نے یہ دی کذاب اے دجال ہے امام بخاری مسلم کے بارے میں یہ عقید رکھنے والا کہ انہوں نے گھڑی ہوئی روایتیں ڈالی یہ شخ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے یہ عقید رکھنا درست ہے کہ انسان سب کو اللہ تعالیٰ کے ردر سے کرتا ہے یعنی ان کی نیکی کے کام اور بنا کے کام اللہ تعالیٰ کے ردر نہیں کہے اللہ رب العالمین کے قدرت کہے مشیط کہے کیا مکمل اسلامی نظام کے مطالب کوئی جامعی کتاب موجود ہے جی ہاں قرآن کریب جو دور عزل کے تمام حکومت ہی داروں کا آیاتہ کرتا ہے جی اس سے زیادہ بھی اگر رو تو اس کتاب کا نام قرآن کریب مسجد اللہ کا قرآن کیا اس میں اللہ کے زیر سے سوال کرنا جائز ہے منہ فرمائے منہ مائے کرام میں سوال اس کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے مانگے یہ کہنا کہ مسجد بن رہی مدرسہ بن رہا ہے اور مسلمانوں کے ضرورت ہے یہ سوال نہیں ہے یہ ترغیب ہے یہ جائز لیکن طریقہ سے چھوٹا سا گاؤں میں جمعہ ایجر کی نماز ہوئی یا نہیں ہوتی اگر وہاں کے علماء مناسب سمجھے اور وہ اس کو شہر کے حکم میں مان لے تو جائز ہے ورنہ جائز قائدہ تو حنفیہ کا یہی ہے کہ چھوٹے گاؤں گوٹ جہاں چند مکانات ہو ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوا جمعہ نہ پڑھا جائے فطنہ انکار حدیث کے رد میں اردو زمان کی کوئی کتاب استاذ محترم موران مفتی ولی حسن کی لکھی ہوئی فطنہ پرویس کے بارے میں دوٹوک فتوہ کتاب کا نام ہے ان کے لئے حدیث ان کے لئے حدیث عزیز اللہ کی لکھی ہوئی کتاب فطنہ کار قرآن کے رد میں در کوئی کتاب مجھے معلوم نہیں کیا ہی بات صحیح کہ حضرت عمر نے حدیث کا بہت بڑا زخیرہ جلوا دیا تھا وہ جس میں غلطی ہے جائے تھی وہ ہٹوا دیا تھا ایک من کے لئے حدیث اسوانے کبھرہ فیارہ شیدین نے آگ والے زمانے کے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آگے والے کوئی زخیر آئے حدیث مرتب کیوں نہیں کیا اگر یہ اسوان خلفاء راشدین سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں کیا آپ نے نہ قرآن کریم لکھوایا با قائدہ نہ حدیث لکھوایا لکھانے سے کیا ہوتا ہے جب ضرورت پیش آئی تو لکھوا لیا گیا نہ لکھوایا کیونکہ ان کو سب یاد تھا جس زمانے میں خدشہ بڑھ گیا لکھوا لیا کمرے میں جائے نماز پر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا اس کمرے میں بیٹ پر کوئی سو رہا ہو خود کی طرف آپ پیٹ کر لے پھر جائے کسی نہ معلوم عورت کی لاش ملے تو اس کا مذہب کیسے معلوم ہوگا اس کے مذہب کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے کئی دفنا دو کس سخطہ میں تو اس کی تھی جاؤ چیلم کرنا ہے کیا بس اس کو پیدے تھی جان کی کرنے چلو پانسی ہمیشہ صبح صادق دی جاتی ہے کیا یہ شریح کو مہیت اور پانسی گاٹ میں جو نظر مسیح اس سے پتہ کرے یہ ہمارا مسئلہ نہیں اسلام میں پانسی ہے ہی نہیں ناجائز ہے اس لئے فقاہ کہتے ہیں کہ جس کو پانسی لگے اس کا جنازہ نہ پڑا جائے امام صاحب عشاء کی نماز میں غلطی سے تیسی رکعات تمہار آخری قائدہ سمجھ اور بیٹھ گئے ایک مختصر رکم علی امام نے چوتھی رکعات کیلئے کڑے ہوگئے اور نماز پوری کی پوچھ نہیں کہ امام سے زو کریں گے جی ہاں غلطی ہوگئے سے زو ضروری ایک مولوی صاحب نے جمعہ کے تخریب میں کہا کہ پگڑی و ٹوپیو نماز کا ثواب یقصہ ہے صرف اتنا کہا کہ پگڑی زیرت ہے نماز کے لئے میں اس پگڑی کا ثواب زیادہ ہے فقہ کہتے ہیں تستحب السولات فی سلاسة اصواب اے ازار وردائی وائمامت مدائی السنائی بھئی وصلات متعم من عبدل اس پر ہمارا ایک فتوشہ ہوا ہے لحسن میں محنام والوں سے پتہ کرو وہ لے لو پڑھ لو اور ایک مزید تحقیق اور آ رہی ہے دارلوم کراچی کے محنام البلاق میں ایک مضمون آیا ہے اس کا ایک جواب ہماری طرف سے دوبارہ آ رہا اسلام میں بیعت کے کیا ایسیت جب کسی مزرگ سے عقیدت ہو اور ان کے ارشاد اور تعلیمات سے آپ کو عمل میں آسانی مل رہی ہے تو اس مزرگ سے عقیدت رکھے یا باقید بیعت ہو جائے کوئی حرق نہیں رسم بیعت کہ اس مزرگ کے پیچھے گئے اور وہاں تو بہاد رکھا اور پھر نے شکل دے کہ انہیں تعلیم پائی اس بیعت کی کوئی ایسیت نہیں تاہم بیعت خالص استحباب ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ ضروری ہے جو پیر لوگوں کو یہ کہیں کہ بیعت ایمان و آمال کے لیے فرض ہے وہ قذاب ہے اور دجال ہے اس سے بیعت ہونا حرام نہ جائے فجر اور رسل کے بعد سجد البتہ جو سورت نکلتا یا ڈوبتا ہے اس وقت نہ کریں ایسی عورت سے نکاح کیسا ہے جس نے پچھلے نکاح کے بعد عدد نہ کی تو استغفر اللہ مطلب کہ وہ بغیر عدد کے کئی نکاح ہوا ہے تو یوں کہے کہ اس خاتون کا نکاح منعقد نہیں وہ یہ قاعدہ ہے کہ عدد پوری نہ ہو اور نکاح ہوا تو منعقد ہی نہیں تو سوال اس طرح بنے گا کہ ایک زانیہ سے نکاح کرنا کیسا ہے قرآن شریف سورة نور میں کہ زانیہ سے نکاح زانی کر لیں حفیر پاک دامن نہ کریں حدیث قدسی جو بغیر واسطہ ملک نبی کو علقاء ہوتی میرے ایک عزیز شدید علیل اللہ صحت شفا دیں جسی خاتون کا نام لکھا ہے ان کے لئے دعائے صحت اور درازی عمر آمین ہمارے اولاد نہیں دعا فرمائے آمین میں روزگار کے لئے ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں میرے دعا فرمائے اللہ پا خیر ورکت کا روزگار عطا فرمائے ان سے میری بیٹی عائشہ جو پہلے تین سال کی ان کی سہت آمین اللہ الحمدلللہ عرب العالم نستغفلوک اللہ ونسالوک السلام وعلا فی لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وعلا کل شہر جہاں وات ہوئی اللہ ان کی بخشش فرمائے یہ مسلمانوں جو صد میں پہنچے ہیں مجیشتہ شورے میں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے اور جنہوں نے دعاوں کی درخواست کیا ان سب کے بیماروں کو پریشان حالوں کو طالبان رزق کو اللہ صحت شفاة تندرستی اور وسیع برکت والی زندگی اور رزق عطا فرمائے صلی اللہ اللہ عطا